اسلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج کے ہماری ریسیپی ہے چکن تھائی بریانی کی بہت ہی سیمپل اور ایزی وے میں ہم اسے بنائیں گے تو چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے چار تھائی پیس چکن کے اچھی طرح آپ نے اس میں کٹس لگا لینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اندر تک چلا جائے اب ہم اس میں سیزنگ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں نمک جائے گا سوراک میرچ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون حلدی چاہے گے اس میں ون ٹیبل سپون سوکھا دنیا پاورڈر اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون یا بڑے والا ون ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کر لیں اسے کے ساتھ لیسن اور درک کا پیس اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون یا آپ نے ٹو ٹیبل سپون ہی ایڈ کرنا ہے اسے کے ساتھ جس میں ٹری ٹیبل سپون ہم دہیں ایڈ کر دیں گے لیمن جوس جائے گا اس میں ٹو ٹیبل سپون بس سیزنگ ہم نے اس میں جو ایڈ کرنی ہے ساری ایڈ کر دی ہے اچھی طرح اسے مکس کریں گے کٹس کے اندر تک مسالہ لگائیں گے مسالہ لگانے کے بعد ہم اسے کور کر کے مرینیشن کے لیے رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹہ آپ نے اسے ضرور رکھنا ہے اگر تو آپ اوور نائٹ رکھ سکتے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے لیکن اگر امرجنسی ہے تو آپ نے اسے ایک گھنٹہ ضرور رکھنا ہے ہم نے یہاں پہ مرینیشن کے لیے سے رکھ دیا ہے پاس ہی ہم چاولوں کو بوائل کریں گے اور مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چاول رکھتے ہیں بوائل پانی ہم نے لے لیا ہے جتنے آپ کے چاول ہیں اسے ڈبل اپ پانی لے لیں تاکہ چاول ازیلی بوائل ہو جائیں اب پانی میں ہم نے 2 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون زیرا کچھ دارجینی کے ٹکرے ہیں اور 2 ٹیبل سپون ہی آئل ہم نے اس میں ڈال کے رکھ دیا ہے اسے کورٹ کرتے ہیں پانی میں بوائل آنے تک جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے تو ہم چاول اس میں ڈال کے چاولوں کو سمپلی بوائل کر لیں گے اب یہاں پہ چکن دیکھیں میری نیٹ ہو گیا ہے موسم یہاں پہ نارمل ہے تو ہم نے اسے باہر ہی رکھا ہے اگر تو موسم گرم ہے آپ اسے فریزر میں رکھئے گا تو چلیے جی اب ہم مسالے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے کوکنگ آئل لیا ہے ایک کب بریانی کیلئے آئل زیادہ ہی یوز ہوتا ہے آئل کو ہم ہلکا سا گرم کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے باریک چوب کیا ہوا لیسن آپ نے اس میں چوب کیا ہوا یہ ایڈ کرنا ہے پیسٹ اس میں یوز نہیں کریں گے لیسن کو اچھی طرح فرائی کریں گے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو تو ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے بریانی کے لئے مسالہ زیادہ چاہیے ہمیں تو اس کے لئے ہم نے پیاز زیادہ گلو لیا ہے کٹنگ آپ جس طرح سے مرضی اس کی کر لیں بس پیاز کو ہم نے سوٹے کرنا ہے جب یہ سوفٹ ہو جائے تو ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے جو مسالہ ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا بھی وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو چکن کے پیس ایڈ کرنے کے بعد ہلکا سا اسے مکس کرتے ہیں اسے سیڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اسے کور کریں گے تاکہ چکن اچھی طرح کوک ہو جائے آٹھ منٹ کے لئے ایک سائٹ سے ہم اسے کوک کریں گے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے دونہ سائٹ سے ہم نے اسے آٹھ منٹ تک ہی کوک کرنا ہے اور پانی ہم نے اس میں بالکل بھی ایڈ نہیں تھا کیا یہ چکن کا اپنا پانی ہے جو کہ چکن نے ریلیز کیا ہے خود سے ہم اس میں ایکسرا پانی ایڈ نہیں کریں گے اسی پانی میں ہم نے اسے کوک کرنا ہے بس سائٹ چینج کرنے کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ ایڈ کریں گے یہ چار ٹیمارٹروں کا پیسٹ ہے اسے کے ساتھ ہم چکن کا باقی کا بچاوہ مسالہ ایڈ کریں گے جس میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا ایک بریانی مسالے کا ساشت آئے گا اس میں کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں املے کا پانی ایڈ کریں گے اس میں ہاف کپ گھٹلیاں ہم نے اس میں سے نکال لی ہیں تو یہ ایڈ کرنے کے بعد بس اچھی طرح مسالے کو مکس کرتے ہیں آپ ہم نے چکن کو کمپلیٹلی کوک کرنا ہے تو مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کریں گے پھر سے ایک دو بار سٹیٹ کریں گے بیچ میں اسے اور سائیڈ بھی چینج کریں گے آٹھ منٹ تک ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کوک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں مسالہ بھی اچھی طرح کوک ہو گیا ہے چکن بھی ہمارا کمپلیٹلی کوکڈ ہے اب لاس میں ہم اس میں سبز مرچے ایڈ کر دیں گے یہ چار ہیں بری کٹ کر کے لمبی لمبی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ اس میں تھوڑا سالو بخارہ ایڈ کر دیں گے اسے اچھا ٹیسٹ آئے گا ہلکا سے اسے سیٹ کریں گے اور کور کر کے بلکل دام والی فلیم پہ رکھ دیں گے تو چلتے ہیں اب چاولوں کی طرف چاول یہاں پہ ہم نے بوائل کر لیے ہیں ایک لیئر ہم نے لگائی ہے آدھے چاول نکال دیا ہے چاولوں پہ پہلے ہم نے فوڈ کلر ایڈ کیا ہے ییلو تھوڑا سا پانی میں مکس کر کے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جیس میں مسالہ جائے گا چکن کا سارا مسالہ ایک بار میں ہی ہم ایڈ کریں گے پہلے لیئر پہ اس کے بعد اس پہ چاولوں کی لیئر لگائیں گے جو آدھے چاول ہم نے نکال لیے تھے وہ سارے اب ایڈ کریں گے فوڈ کلر تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے اس کے اوپر اور جو چکن کی پیس ہیں وہ اب اس کے اوپر ہم نے سیٹ کرنے ہے چکن کی پیس سیٹ کر کے ہم اسے دم والی فلیم پہ رکھ دیں گے اب بس ہم نے چاولوں کو دم دینا ہے بلکل لو فلیم پہ رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے دم آنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے سر کریں بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزی کی ریسیپی ہے بھی ریانی کی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے جب بہت پسند آئے گی آپ کو ہماری آج کی ریسیپی تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مریانی والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس ور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ